اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میں آ چکا ہوں گا ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ اور جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا یہ ویڈیو آج کوئی گیم پلے کی ویڈیو نہیں ہے اس میں ہم ایک انفرمیٹیو ہے اس میں ہم لوگ آج سیکھیں گے فائنلی کہ سی ایم فور ویڈ سکس ایکس ہم کس طرح سے اپنا سپری دے سکتے ہیں بیسٹ سپری ریکوائل کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس بارے میں آج ہم سیکھیں گے کوشش کروں گا کہ آپ کو پروپر گائیڈ کر سکوں بیسٹ گائیڈ کر سکوں تو چلیں پھر بغیر کسی فضول بکواس کے چلتے ہیں گیم پلے گیم پلے کہہ رہا ہوں ہم چلتے ہیں جی اپنی ٹریننگ کی طرف ویسے بائید اوے گائز دیکھیں میں نے خود یہ ویڈیو بنانے سے پہلے سرچ کی کہ بھائی جان کس اس ٹاپک پہ کسنے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو اس پہ بے تہاشا بے تہاشا مطلب ہر یوٹیوپر نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا مجھے اس میں ایک بھی ویڈیو نظر نہیں آئی کیونکہ بھائی جان ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ بیزی ہیں جی جوائننگ رینڈم سکوارڈز ویڈ گرلز جوائننگ رینڈم سکوارڈز فلانا فلانا جوائننگ رینڈم سکوارڈز ویڈ انڈین ایز آنوب وغیرہ وغیرہ تو بھائی جان اس کی بجائے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اگر اپنی پاکستانی جو گیمنگ کمیونٹی ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں ہم اگر ان کو یہ سکھائیں کہ ہم گیم پلی اس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ زیادہ بیسٹ ہوگا ہمارے لئے بجائے اس کے کہ ہم جوائننگ رینڈم سکوارڈ ویڈ گرلز اینڈ یہی کھیلتے رہے ہیں تو باقی یہ میری ایک ایڈوائز تھی کھیلتا میں بھی ہوں پر میرا خیال ہے اندر اس طرح کے گیم پلی اس طرح کے بھی ہمیں نالج والی جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں یہ ڈالنی چاہیے تو چلیں پھر اب چلتے ہیں فضول مزید بکواس کیے تو یہ ویڈیو سپیسیفکلی بھی ایم فور ویڈ سکس اکس پہ ہی ہوگی پر اگر آپ مزید اس میں ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تو میں پھر انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بناوں گا آپ کی ہر ریکویسٹ پوری کرنے کی کوشش کروں گا تو جی اب ہم پہلے ایم فور اٹھا لیتے ہیں ہم سب کی فیوریٹ یہ رہی ایم فور اور ایک لیول تھری بیگ شکر ہے کہ آج ٹریننگ میں ابھی فیلال کوئی نہیں ہے مطلب ٹریننگ کوئی کرتے نہیں ہے ایک ہی بائی جن آیا ہوئے وہ بھی شاید پاغل ہوئے پڑے ہیں خیر چلو چھوڑو ہم پہلے اس کی والیوم تھوڑی سی کم کر لگتے ہیں تاکہ آپ کو آواز کلیر آئے آجا بھائی ساونڈز آرڈیو آرڈیو یہ چیز ہم اس کا والیوم تھوڑا کم کر لگتے ہیں اوکے اب میرے خیال سے ٹھیک ہے اچھے اب ہم نے اب دیکھیں جیس گائز سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں سٹاک تو ایک ہی ہوتا ہے اس کا سب لگا لیتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں میکزین ایکسٹینڈڈ کوکڈرا سب کو پتا ہے بیسٹ ہے سب لگا لیتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ آتا ہے کمپنسیٹر بھی ویسے سب یہاں پہ بھی آتا ہے تھوڑا سا کچھ لوگوں کو نئی انفرمیشن اتنی پر موسٹری لوگوں کو اس کا بھی پتا ہے کہ آپ نے اگر ریکوائل کنٹرول کرنا ہے نا لانگ ریل سپری دینی ہے تو بیسٹ ہے کمپنسیٹر اوکے ریکوائل کنٹرول کے لیے اور دوسری طرف بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں جی ہم سپریسر لگا لیں تاکہ جی انیمی کو ہمارا پتہ ہی نہ چلے ہم کدھر سے بیٹھ کے ایک سام پان کے گولیاں چلا رہے ہیں تو بھائی ایسا نہ کیا کرو آپ اپنا گیم پلے خراب کر رہے ہیں اس چکر میں آپ کو بریو ہونا پڑے گا آپ کو ایزا ڈیفینسیو نہیں ایزا اٹیک کر کھیلنا زیادہ ضروری ہے تو آپ کو میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ کوشش کریں کمپنسیٹر ڈونٹنے کی اور وہ ہی یوز کریں اے آر پہ تو ویسی مجھے سپریسر بکواس ترین لگتا ہے پتہ نہیں کیا مزی ختم ہو جاتا ہے اس کے ساؤنڈ کا تو میں ہمیشہ کمپنسیٹر ہی ریکمینڈ کرتا ہوں اور وہ ہی میں یوز کرتا ہوں تو یہاں سے کمپنسیٹر اٹھایا اور اب یہاں پہ سب سے موسٹ 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 امپورٹنٹ ٹھین گریپس ہاں جی سوری میرا گلہ تھوڑا سانا خراب ہے خراب رہتا ہے بلکہ تو اس کی لئے میں معذرت مانگ کرتا ہوں اچھا جی اب گریپس ہیں سب سے امپورٹنٹ ٹھینگ جی تو اب موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ان کو یہی پتا ہے کہ بھائی جان میں بلکل بیسک سے شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے جن کو کچھ نہیں پتا اس لیول سے شروع کر رہا ہوں تو کئی لوگ کچھ بھی نہیں دیکھتے اس بارے میں جو ان کے اوپر سے گزرتے آٹو پک اپ ہون ہوتا ہے گزرتے گزرتے لیزر سائٹ لگ جاتی ہے اور وہ بھائی جان وہ ایسے یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری گولیاں کیوں ایسے ایسے ہل جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوجاتا ہے ہماری گولیاں نہیں لگتی بندے کو بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہی مسئلہ ہے بھائی جان آپ کہا کہ آپ دیکھ کے گریپ نیوز نہیں کرتے ایکوپنٹ آپ دیکھ کے نہیں لگاتے تو اب یہ دیکھیں سب گریپ کے نیچے ان کی ڈیٹیل لکھی ہے تو اس لیے میں یہ بھی ریکوینٹ کروں گا کہ آپ ٹریننگ میں ضرور آئیں ضرور آیا کریں ڈیلی آیا کریں اپنی سب سے پہلی گیم کھیلنے سے پہلے آپ ٹریننگ میں آیا کریں اور یہاں پر پرکٹس کیا کریں میں ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں ہمیشہ مطلب جب بھی گیم کھیلنے کے لیے آتا ہوں تو پہلے میں ٹریننگ میں آتا ہوں اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی گریپ ہمارے پاس پڑھا ہے تھم گریپ اب یہ تھم گریپ کے نیچے دیکھیں اس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں اب یہ تھم گریپ میں تب یوز کرتا ہوں جب مجھے شوق ہوتا ہے کہ بجن ششکے ڈالنے ہیں اور میری سکوپ جلدی سے ایسا جلدی سے اوپر ہونا چاہیے سکوپ نکلیں میری تو یہ تھم گریپ تب یوز ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ آپ کا سکوپ کی اوپننگ ٹائم کو جو بہت ریڈیوس کر دیتی ہے اس کو بہت جلدی آپ کی سکوپ اپن ہوتی ہے اور یہ آپ کے ریکوائل کنٹرول بھی تھوڑی مدد دیتی ہے مطلب یہ میری ایزا تھرڈ چوائس آپ کہہ رہے ہیں یہ میری تھرڈ چوائس ہے تھرڈ لیول پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے کی نیچے لیزر سائٹ ہے تو یہ دیکھیں لیزر سائٹ جو ہے آپ کی سپری میں جب آپ کلوز رینج فائٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب اب یہ دیکھیں یہ بورڈ ہے میرا ٹھیک ہے یہ سمجھے اینیمی ہے یہ ٹارگٹ ہے میرا ٹھیک ہے اب میں اس کو بغیر لیزر سائٹ کے فائر کرتا ہوں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے میری بولیٹس کا سپریڈ دیکھیں اب میں اس پہ لگاؤں گا ہمو تو پکڑے ہی نہیں فٹے ہم اچھا یہ ہمو پکڑ لیتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بھیک تو میں تو بھیک بھر لیتا ہوں بھیک جان مسئلہ کوئی نہیں باپ کا مال ہے اچھا اب میں یہاں پہ لگاتا ہوں اوہو آٹا پیکپ پہ لگ گئی بھائی یہ لگاتا ہوں لیزر سائٹ اب آپ بھیک بولیٹس کا سپریڈ دیکھئے بھیک مطلب سب کی سب بولیٹس دیکھیں کتنی کم سپریڈ ہوئی ہیں اسی ٹارگٹ کے اندر لگی ہیں اور جبکہ میں نے اس کے بغیر جب سپری کیا تھا تو وہ اس دائرے سے اس ٹارگٹ سے باہر نکل گی تھی یہ ڈارک والے ٹارگٹ سے تو یہ لیزر سائٹ آپ کی کلوز رینج میں سپریڈ دینے میں کام آتی ہے جب آپ کلوز رینج فائر بغیر اوپننگ سکوپ ویڈاؤٹ اوپننگ سکوپ آپ جب سپریڈ دے رہے ہوتے ہو تب یہ آپ کے کام آتی ہیں یہ سپریڈ کو کم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ ہم لگاتے ہیں جی اس پہ اپنی جو میری سیکنڈ فیورٹ سیکنڈ فیورٹ گریپ ہے جس کو میں نے موسٹلی ہمیشہ سے پہلے پر اس کے بعد جب مجھے تھوڑی سی نولیج آئی تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا یوز کرنا کم کیا اور اس کو سیکنڈ نمبر پہ لے آیا وہ ہے جی یہ ورٹیکل گریپ جی یہ میری سیکنڈ چوائس ہوتی ہے تو اس ورٹیکل گریپ سے آپ اس کا فائدہ یہ ہے ورٹیکل گریپ کا اس کے نیچے آپ نے جیسے پڑا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوگا یہ رہی دیکھیں ورٹیکل گریپ کے نیچے لکھا ہوا ہے ورٹیکل ریکوائل جی بلکل یہ ورٹیکل ریکوائل کو کنٹرول کرتا ہے ورٹیکل کیا ہوتا ہے ہوریزونٹل ورٹیکل یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا ورٹیکل ہوتا ہے یہ چیز یہ بلکل سٹریٹ لائن اوپر سے نیچے آپ پینڈ ڈاؤن یہ ہوتا ہے ورٹیکل اور ہوریزونٹل ہوتا ہے یہ لیفٹ اینڈ رائٹ ٹھیک ہے ہوفولی آپ کو سمجھا رہی ہوگی تو جب آپ سپری دیتے ہیں تو یہ آپ کے اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے ورٹیکل پر اس چیز پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا رائٹ اینڈ لیفٹ والے گنٹرول پہ ریکوائل پہ جب آپ سپری دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گن اس طرح سے شیک کر رہی ہوتی ہے کبھی در جا رہی 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 ہے بلکہ اوپر نیچے والا آپ پھر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں پر یہ جو لیفٹ رائٹ والا یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پہ ورٹیکل گریپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے اس چیز میں کوئی ہلپ نہیں دیتی یہ صرف آپ کو اس چیز میں مدد کرتی ہے میں پی کنٹرول ہر کے بھی حی perf التالور کرنے میں اپ اور ڈاؤن ریکارر کرنے میں اور ہم سمجھتے بھی یہ ہی ہے سب لوگ کے ٹ geworden ریکارر کنٹرول ہوتا ہی ہے صرف یہ اوپر نہیں چ핑 رہا ہے یہ بھی اس پرٹیکل گریپ کرتی ہے بہت سا دہ بعد تو مری سیکنڈ شوائس ہے میرا سیکنڈ ، مریا فسٹ پریارٹی ہے نا وہ ہے جی یہ ہاف گرپ یہ جس کو ہم میرے خیال سے ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نا ریکوئل تو کنٹرول کرتی کرتی ہے اوپر سے یہ آپ کی دونوں میں دونوں چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے جی ریکوئل کی ریکووری جو ہے جس کو فاسٹ کر دیتی ہے مطلب جلدی ریکوور کر سکتے ہیں آپ اپنے ریکوئل کو اور دوسری یہ چیز یہ آپ کو ففٹی پر سپوز کریں ففٹی پر سٹ اگر یہ کنٹرول کر رہی ہے تو ففٹی پر سٹ ہی یہ کنٹرول کر رہی ہے مطلب یہ ایک آل راونڈر گریپ ہے جس میں آپ اپنا یہ چیز ورٹیکل اور ہوریزونٹل دونوں چیزیں ایک ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ گریپ میری موسٹ موسٹ فیوریٹ گریپ ہے باقی یہ لائٹ گریپ ہے یہ آپ کے لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کام کرتی ہے ٹھیک ہے پر میں نے اس کو بہت بہت کم یوز کیا ہے اینگل فور گریپ کو بھی میں نے بہت بہت کم یوز کیتا ہوں موسٹلی میں صرف یہ فرسٹ تھری جو ہے میری ٹاپ پہ ہاف گریپ سیکنڈ پہ ورٹیکل گریپ اور تھرڈ پہ تھام گریپ یہی میری موسٹ جو یوز کرتا ہوں یہی ہوتی ہیں اچھا جی اب اوپر سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سکس اکس پہ ہے ہمارا تو کیوں نہیں ہم سکس اکس لگاتے ہیں یہ سکس اکس پکڑ لی ہم نے ایمو بھی پکڑتے ہیں فول کرتے ہیں اپنا ٹینشن کس بات کی باپ کا مال ہے اچھا جی اب یہ پکڑ لی میں نے ایمو اب یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ ایکسپلین کرتا جاؤں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جائرو یوز نہیں کرنا اور ہم نے ریکائل بھی کنٹرول کرنا تو بہتین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ موبائل اگر آپ یوزر ہیں موبائل یوزر ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے مطلب سیریسلی مشکل ہو سکتی ہے میں جائرو پہ شفٹ ہوا ہوں سیزن ٹویلو کے مد سے ہاں سیزن ٹویلو کے مد سے یا میرے خیال سے تھرٹین سے ہی ہاں جی اور اس سے پہلے سیزن ٹویلو میں میں موبائل پہ شفٹ ہوں آپ یقین کریں سیزن ٹویلو پہ میں موبائل پہ شفٹ ہوں اور سیدھا ہی میں فور فنگر پہ شفٹ ہوا تھا اس سے پہلے میں ایمولیٹر پلیئر تھا تو بھائی جان میں جب موبائل پہ شفٹ ہوا ہوں اس کے بعد میں جائرو بلکو یوزر نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد جب میں شفٹ ہوا پہلی دفعہ جائرو پہ سیزن ٹھرٹین کے سٹارٹ میں یا اس سے تھوڑا سا پہلے تو بھائی جان مجھے بہت 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 مشکل ہاتی تھی کیم پلے میں میں کہتا تھا بھائی یہ کیا مسئلہ یار میں کیسے کھیلوں بھائی کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا عادت یہ تھی ہماری کہ ہم موبائل اس طرح نیچے لٹا کے اس طرح اوپر سے اوپر رکھ کے پھر کھیلا کرتے تھے پر جائرو کا یوزر کرنے میں آپ کو سب سے بڑی جو پہلی پریشانی فیس کرنی پڑے گی وہ ہوگی آپ کو موبائل ہمیشہ اپنے فیس کے بلکل سامنے رکھنا پڑے گا بلکل سٹریٹ ہاتھ اٹھا کر وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کیسے موبائل کو سٹیبل رکھیں گے بھائی کیسے ہوگا بھائی یہ ایسے کیسے ہوگا بھائی یہ ایسے کیسے ہوگا تو یہی ہے آپ نے جو کنٹرول کرنا ہے مائی گوڑ پنگ چیک کرو بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کو پی کتنی لیٹ کیوں کر رہا پنگ دیکھیں ہاں میری چار سو پانسو پونے پانسو چار سو یہ آج کل بھائی جن بہن ہے نا پب جی پاکستان میں تو وی پین لگا کر کھیلنا پڑتا تو پنگ ایسے ہی کرتی ہے پھر کیا کریں خیر اچھا چلے چھوڑے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی جن رکوائل کنٹرول کے اس طرح سے ہوتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی رکمنٹ کروں گا کہ بھائی جن کوشش کریں کوشش کریں کہ جائروں پر شفٹ ہو جائیں جتنی جلدی ہو جائے خاص کر اگر آپ موبائل پلیئر ہیں تو کیونکہ ہمارے موبائل سکرینز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہم اگر فور فنگر پلیئر ہیں تو ساتھ میں اگر جائروں نہیں ہیں تو پھر ہم کسی حد تک تو ہم رکوائل کنٹرول کر لیتے ہیں بلکہ کافی اچھا کر لیتے ہیں اگر آپ تھری فنگر یا اس سے اوپر ہیں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں رکوائل پر میں اس کا بھی آپ کو اس لیے نہیں کچھ زیادہ خاص ڈیٹیل بتا سکتا کیونکہ میں نے خود سٹارڈ ہی فور فنگر سے کیا تھا اور اس کے بعد جائروں پر آ گیا تھا تو میں جائروں کا ہی ایکسپلین کر سکتا ہوں تو میری نظر میں جائروں بیسٹ ہے رکوائل کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ آپ کی موبائل کی سکرین ہوتی ہے چھوٹی اس پہ آپ جب فنگر ڈریک کرنی پڑتی ہے تو آپ دیچے اپنے کنٹرول بھی سٹ کی ہوتے ہیں تو وہ آپ کی عادت نہیں ہوتی آپ جب فنگر سلائڈ کرتے ہونا تو آپ کی فنگر کبھی لیفٹ چل جاتی کبھی رائٹ اگر آپ ہائی سینٹیوٹی پہ کھل رہے ہو تو اگر ہلکی سے بھی آپ کی جو فنگر ہے وہ ادھر ادھر ہوگی تو یہ دیکھیں اگر میں نیچے بھی کل سٹریٹ سلائڈ کر رہا ہوں پر ہلکا سا بھی اس میں اگر یہ دیکھیں ہلکا سا بھی اس میں ادھر ادھر موومنٹ کی تو آپ کا اگر دور سپلے دے رہے ہیں آپ تو آپ کو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے ہلکی سے سوائڈ کرتے کرتے ادھر ادھر اگر آپ موو کر گئے تو ریکوائل اتنا پرفیکٹ نہیں ہو پاتا کنٹرول ریکوائل کنٹرول تو اس لئے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ جائرو پہ شفٹ ہو جائیں جلدی سے جلدی تو اب میں آپ کو کچھ اپنا سپلے دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ایکسپلے کروں گا کہ آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گلے کے لئے پھر سے سوری جار تو اب دیکھتے ہیں پھر بھائی ساب یہ دیکھیں پھر کیسا دیا آپ کے بھائے نے نہیں دیا اچھا دیکھیں یہ ابھی میری تھوڑی سی انڈ پہ مطلب ہو گئی تھی گلتی مطلب فیس سے باہر نکل گیا تھا تھوڑا سا سپری میرا پر بہت 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 بہتر تھا اور پنگ کی وجہ سے بھی دیکھیں پنگ بار پر فلیکچویٹ کر رہی ہے کبھی تین سو جاری کبھی واپس ون ہنڈرڈ پہ آ رہی ہے تو اس وجہ سے بھی ہے باقی میں آپ کو پوری کوشش کر رہا ہوں اور اب آپ کو یہ اگلی ٹپ دینے لگوں یہ دیکھیں اب اس کا فاصلہ چک کریں ون سیونٹی اس کو تھوڑا اور دور جاتے ہیں یہ آلموسٹ ونڈرڈ ہونے لگا ہے اور یہ ہوگا ٹو ہنڈرڈ اب یہاں سے سپری دیتے ہیں پنگ میری تین سو ہے پر میں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں بجتاب کیسا دیا نہیں دیا اچھا یہ دیکھیں پر پنگ تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے تو دیکھیں ریکاربر کتنا فرق پڑا ہنڈرڈ پہ آگئی تھی سیکنڈ دفعہ جب میں نے سپری دی ہے تو اسی طرح آپ کو پرکٹس کرنی پڑے گی اور ہمیشہ ہمیشہ ایک ٹپ آپ کے لئے یہ بھی دیتا چلوں اوہ بھائی جان ٹریننگ ٹائم ختم ہونے والا ہے خیر دوبارہ آ جائیں گے ٹریننگ میں پر آپ کو ایک یہ ٹپ دیتا جاؤں کہ بھائی جان جب بھی آپ نے سپری کرنا ہے ہمیشہ آپ کوشش کریں بیٹھ کے سپری دیں اگر وہ میڈیم رینج پہ ہے اور اگر آپ کو لانگ ریج پہ سپری دینا چاہ رہے ہیں اور انیمیز کو آپ کی لوکیشن کا نہیں پتا تو ہمیشہ آپ لیٹ کے سپری دیں دیکھیں لیٹ کے سپری دیا اور بھائی جان لیزر سپری ایک تم لیزر سپری تو اب یہ ٹریننگ کا ٹائم ختم ہو گیا دوسری دفعہ ٹریننگ میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں